آپ کا سواگت ہے ایک بار پھر اور اس ویڈیو میں میں بات کروں گا ایک ایسے میجک کی جو آپ اپنے ساتھ کر سکتے ہیں جیہاں فرینڈز میں آج آپ کے ایک سٹوری سنانے جا رہا ہوں جہاں پر صرف ایک رات کے اندر فورت اسٹیج کے کینسر کو آدمی کے بلیف سسٹم نے یا آپ کہیں مائنڈ نے ہیل کر دیا یہ ہے چیز یا یہ ایونٹ میڈیکل سائنس کے لیے ایک چوک آنے والی کھٹنا تھی اور اس کے ریفرینسز بہت ساری کتابوں میں مل جائیں گے تہلی تو بات آپ کے ہی سوال ہے یہ کس کتاب میں تو ایک کتاب ہے جو ایک بہت بڑے ہیلر ہیں آج کے ان کا نام ہے ڈاکٹر جوڈ اسپینجا ان کے ایک بک ہے یو آر دا پلیسیبو ایک کتاب اور بھی ہے جو انڈین رائٹر کی ہے فہد بشیر کی اس کا نام ہے سائنس آف ایموشن اور ایسی بہت ساری اور بک مل جائیں گی یا امریکن میڈیکل جنرل کا آپ سہرہ لے سکتے ہیں جس میں یہ کہانی چھپی ہے یہ ٹرو سٹوری نے میڈیکل سائنس کی آنکھیں کھول دی کہ ایک لا علاج بیماری اور وہ بھی تب جب اس آدمی کی عمر صرف کچھ ایک ہفتوں کی بچی تھی اکورڈنگ ٹو دا ڈاکٹرز اور اس نے اپنے کینسر کو ہیل کر لیا پھر آپ کہیں گے کہ یہ کہانی کیسی ہے تو میں اس کہانی کو سناتا ہوں اور پھر آپ کے مائنڈ میں آکر کیسے بدلا ہو سکتے ہیں اس سیکریٹ کو میں بتاؤں گا اس سیکریٹ بھی میں نے انہی بخص سے یا پھر آپ یہ کہیں انہی میڈیکل ایمین میڈیک سے لیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کہانی سننا چاہیں گے تو یہ کہانی ہے ایک آدمی کی جس کا رام تھا میچٹر رائٹ انیس سو پچاس باون کی کہانی ہے یہ کیلیفورنیا میں تھے اور ان کو فورت اسٹیج کا کینسر تھا ان کی بگل میں جانگوں میں اور گردن میں اور چھاتی میں اورینج جتنے بڑے لمپ نکلے ہوئے تھے بس یوں سمجھئے جو پھٹنے کے کگار پر تھے جن میں پس بھری ہوئی تھی کبھی بھی یہ پھٹ سکتے تھے اور یہ موت نششت تھی لیکن تب ہی ایک میجک ہوا کہ میشٹر رائٹ نے ایک میگزین میں یہ پڑھا کہ کچھ ایک لوگوں کی عوشکتہ ہے جو کینسر پیشنٹ ہیں کیونکہ ایک دوائی لونچ ہو رہی ہے اس دوائی کا نام تھا کریبیو زون تو کریبیو زون کے لیے لوگوں کو ولنٹر کرنا ہے جن کو کینسر ہے اس نے بھی اپنا نام لکھا دیا تو جو ڈاکٹر اس کنڈکٹ کر رہے تھے ہنڈرڈ لوگوں کے لیے ان کا نام تھا ڈاکٹر ویسٹ لیکن جیسے ہی انہوں نے میشٹر رائٹ کو دیکھا تو انہوں نے کہا آپ تو اس میں کوالیفائی نہیں کرتے اس ٹیسٹ کے لیے اس ایکسپریمنٹ کے لیے ہم آپ کو ولنٹر نہیں بنا سکتے کارن یہ تھا کہ کریبیو زون بلکل ان لوگوں کے لیے تھا جن کو ابھی فرسٹ اسٹیج میں کینسر آیا ہے یا پھر جن کی عمر تین سے پانچ سال ابھی اور بچی ہوئی ہے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں لیکن اگر میشٹر رائٹ کی بات کریں تو وہ فورت اسٹیج میں تھا یا اس سے بھی ایڈوانس میں تھا لیکن میشٹر رائٹ نہیں مانے انہوں نے ریکویسٹ 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 کرتے رہے سب ہی او تھرٹی سے ریکویسٹ کریں کہ میں اس کا ولنٹر بننا چاہتا ہوں اور انہوں نے کچھ وشیش پرکار کا ایک اتصا دکھایا جیسے تیسے میشٹر آیوین ڈاکٹر ویسٹ نے ان کا بھی نام رکھ لیا اور ایک میجک ہوا کہ فرائیڈے کی شام کو میشٹر رائٹ کو ایک انجکشن دیا گیا سنڈے کے اور سنڈے تھا منڈے کی صبح میشٹر رائٹ کلینک میں پہنچے جہاں پر باقی لوگ بھی ٹریل کے لیے اپنا چیک اپ کرانے چاہ رہے تھے کہ اس کو کیا فائدہ ہوا تو دیکھا گیا کہ کسی کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا لیکن میشٹر رائٹ ٹھیک ہو چکے تھے یعنی کہ سنترے جتنے بڑے جتنے جس کے بولز باہر نکلی ہوئی تھی وہ لنپ باہر نکلی ہوئی تھی جس میں پس پڑی ہوئی تھی آخر وہ پس کہاں گئی وہ لنپ کہاں گئے اور ان کو چیک اپ کرائے گیا تو پایا گیا کہ اس کو تو کینسر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ بلکل ٹھیک پایا گیا اور اس کو اب دیرے دیرے ڈسچارج بھی کر دیا یعنی کہ پوری طرح سے اس کو اس ٹیسٹ سے بھار کر دیا باقی لوگوں کا ٹیسٹ چلتا رہا دس مہینے بیتے ایک سال بھی تھا میشٹر رائٹ اپنی لائف میں انجوئی کر رہے تھے کمال کی بات تھی کہ میشٹر رائٹ کو کوئی سمٹم ایسا نہیں تھا جس میں کینسر جیسی کوئی چیز ہو لیکن دس بارہ مہینوں کے بعد انہوں نے اچانک چونکہ یہ والینٹر تھے انہوں نے ایک جرنل میں پڑھ لیا کہ کریبیو زون جو انجیکشن ان کو لگا تھا وہ زیادہ ایفیکٹیو نہیں وہ پربابشالی نہیں ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اور اچانک ان کے مائنڈ میں کچھ بدلاؤ آئے اور دس گیارہ بجے انہوں نے ریپورٹ پڑھی تین چار بجے تک ان کو کینسر فورت سٹیج میں لوٹایا نیکی فرسٹ سٹیج میں وہی لنپ اتنے ہی بڑے ہو گئے کہاں سے پس بن گئی اتنی جلدی کیسے بوڈی نے وہ رییکٹ کرا کہ مانو فورت سٹیج میں کینسر آ گیا وہی سچویشن میں اور یہ دوڑتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس گئے انہوں نے کہایا کہ بھئی دیکھو میرا تو کینسر واپس آ گیا ویسے بھی آپ لوگوں کا جتنے بھی وولنٹر ہیں وہ بھی کوئی ریسپونس نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ بات چوکانے والی تھی ڈاکٹر ویسٹ کے لیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن وہ تب تک سمجھ چکے ہیں کہ مائنڈ کا کوئی گیم یہاں پر چل رہا ہے کیونکہ 1914 کے بعد یہ چیز تیہ ہو گئی تھی کہ اگر مائنڈ مان لے تو کسی بھی بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے انہوں نے ان کے ساتھ ایک گیم کھیلا مریج کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھو جو انجیکشن میں نے تمہیں دیا تھا وہ بلکل پوری طرح سے پیور تھا اور وہاں پر لوگوں کو ریسپونس بھی آیا ہے ایسی بات نہیں اور وہ انجیکشن میرے پاس ابھی بھی ہے اور وہ اپنے کلینک میں اندر گئے انہوں نے پانی بھرا ڈسٹیلڈ وارٹر اور میسٹر رائٹ کو انجیکشن لگا دیا اس میں کوئی دوائی نہیں تھی یہ کہتے ہوئے کہ یہ بلکل پیور کریو زون ہے اور یہی اپیکٹیو تھا جو چیز سے آپ کو فائدہ ہوا تھا یہ یقین ایک بار لے کر وہ پھر گھر آ گئے اور اگلے دن وہ پھر وہ لوٹ آئے اور دیکھا کہ ان کو کینسر نہیں ہے پہلی ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آدمی بلکل پوری طرح سے کینسرس ہے اور دوسری ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو کوئی کینسر نہیں ہے ہے نا کمال کی بات جبکہ اسے دوائی بھی کوئی نہیں دی گئی وہ صرف ڈسٹلڈ وارٹر تھا پھر وہ آدمی اپنی لائف کو جیتا رہا سب کچھ ٹھیک رچہ لیا تھا لیکن جب لاسٹ میں اس ٹیسٹ کو بند کیا گیا تو نشیط روپ سے اس کی خبر اس کے دوستوں کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہی ہوگا اور اس نے وہ ایک جرنل میں بھی پڑھ لیا کہ کریبیو زون کو ڈسکنٹینیو کیا جا رہا ہے یہ انجیکشن اب کام کا نہیں ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ ماتر مٹی ہے یہ ماتر ایک فیک دوائی ہے یہ پڑھ کر میشٹر رائٹ کا دل ٹوٹ گیا اور اس کو ایک بار پھر اسی طرح سے فورت سٹیج کا کینسر اوبار آیا دن بھر میں ہی اس نے اس کینسر کو اتنا پیدا کر لیا مانو وہ فورت سٹیج کا ہے اور آدھی رات سے پہلے اس کی مرتیو بھی ہو گئی اور یہاں سے ایک چیز چوکانے والی آئی میڈیکل سائنس کے لیے کہ آخر یہ کینسر بیماری تھی یا صرف مانسک سوچ بس یہی میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یاد رکھیں کہ آج میں آپ کو ایک شبد دے رہا ہوں اس شبد کا نام ہے پلیسیبو ایفیکٹ اگر آپ تھوڑے سے بھی جانکاری رکھتے ہیں میڈیکل کی تو آپ نے یہ ورد جرور پڑھا ہوگا پلیسیبو ایفیکٹ پلیسیبو کو لیٹرین میں کہا جاتا ہے آئی ویل پلیز یعنی کہ جب ایک مریج کسی ڈاکٹر کو احسان رکھتا ہے کہ چلو تم کچھ بھی لکھو اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو بیسیکلی اسے پلیسیبو کہا جاتا ہے پلیسیبو بیسیکلی آپ کے من کی ایک عوستہ ہے جب من یہ مان لیتا ہے آسی بلین نیورون کانگروینس میں ایک روپتہ میں یہ مان لیتے ہیں بوڈی اسی طرح کی ہرمون کیریٹ کرتے ہوئے اپنے سیلیولر لیول پر اسی طرح کی پروٹین بنانے لگتی ہے جس سے وہ ہیلتھ واپس آ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یقین کر لیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں بلکل یہ ستھے ہیں اور یہ ایک بار نہیں یہ ہزاروں بار ستھے ہیں اب چیتن مند کی شکتیاں the power of subconscious mind یہ چیزیں آپ نے بہت پار پڑھی بھی ہوں گی آپ کے mind کے اندر کتنی شکتی ہے اس چیز سے آپ تیع کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی event سے آپ کا heart beat بدل جاتا ہے ایک چھوٹی سی خراب گھٹنا سے اگر آپ دیکھیں تو immediately آپ کے اندر کی پوری بوڈ بیچینی میں چلی جاتی ہے اور اگر آپ کھانے کی table پر ہیں تو آپ کی بھوک گیا ہو جاتی ہے کہاں چلے جاتے ہیں ایک information کے آتے ہی وہ سارے کے سارے enzyme جس سے آپ کو بھوک لگ رہی تھی کوئی تو بات ہے نا یاد رکھے گا اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں تو آج آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اب یہاں سے آپ کا پہلا ہی سوال ہوگا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہاں ہمارے من کے اندر شکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو heal کر سکتے ہیں اور اسے ہم placebo effect کہتے ہیں آپ نے کئی بار دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ doctor آپ کو کچھ extra گولی لکھتے ہیں کچھ گولیوں کا سچ مجھ میں کوئی بہت بڑا role نہیں ہوتا وہ صرف آپ کو یہ پروو کرنے کے لئے لکھے جاتی ہیں کہ دیکھو بہت ساری دوائیاں لکھ دی تاکہ آپ کے mind میں یہ بات آ جائے کہ بہت ساری دوائی دی گئی ہیں تو بیماری کو چاروں طرف سے گھر لیا ہے doctor نے کئی بار doctor جب آپ کو بہت دیر تک اپنے clinic میں weight کراتا ہے یعنی کہ انتجار کراتا ہے چاہے وہ خالی ہی بیٹھا کیوں نہ ہو یہ اس کی بہت positive strategy ہے کیونکہ اس سے آپ کو اتھل اتھل پتھل چلتی ہے دھیرے 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 اور آپ یہ مان لیتے ہیں کہ بھئی doctor بہت important ہے کئی بار آپ نے دیکھو آپ کے چھوٹا سا بچہ ہے ششو ہے وہ جس doctor سے پہلی بار خوش ہو کر اس نے اس کے ساتھ کھیل آتا اس کا اشتیتو چرائیا تھا اس کو ہسا تھا اس کو پیر مارا تھا اور doctor بھی اس کی طرف مسکرائیا تھا ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے آپ کے بچے کا کہ آپ کے بچے کو وہی دوائی کوئی اور doctor لکھے تو اس کا اثر نہیں ہوتا اور بچے کو اسی doctor کے پاس لے جاؤ وہ وہی touch دے گا وہی اس کی شکل اس کی طرف دیکھے گا ہلکا سا اس کے پیٹ پر ہاتھ پیرے گا اور اچانک وہی دوائی اس کو کام کرنے شروع کر دیتی ہیں آپ نے بھی کئی بار دیکھا ہوگا کہ ایک doctor کے یہاں آپ گئے آپ کا بخار نہیں اترا پھر آپ اپنے اس doctor کے پاس جاتے ہیں جس کے آپ یوزوالی جس کے پاس جاتے ہیں اور آپ کا ایک یقین بن جاتے کہ یہاں سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور کئی بار آپ وہی دوائی لے کر آتے ہیں کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر تک دوائی لے کر آئے اس کی فیس دی medical store سے دوائی بھی خریدی اور دوائی لینے کی جورتی نہیں پڑی آپ ٹھیک ہونے شروع ہو گئے پتہ ہے اس کا ریجن کیا ہے اس کا ریجن وہی یقین ہے وہی وشواس وہی آپ کا trust ہے کہ آپ میں ٹھیک ہو جاؤں گا جب آپ کے مائنڈ میں یہ کونگروینس یہ ایک رکتہ بن جائے گی تو آپ اس سمیں پلیسیبو ایفیکٹ سے گزر رہے ہیں اتنا ہی نہیں یاد رکھیں کہ کئی بار گولی کا سائز بڑھا کیا جاتا ہے کہ تاکہ مریض کو یہ لگے کہ میں بڑی گولی کھا رہا ہوں تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور گولی سے بھی اگر زیادہ پلیسیبو کیریٹ کرنا ہو یقین کیریٹ کرنا ہو ڈاکٹر کو تو وہ کیپسول لگ دیتے ہیں اور کیپسول میں بھی اگر وہ رنگ بیرنگ کا کیپسول ہے تو مریض یہ مانتا ہے کہ یہ اور بھی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور ہاں ایک بات اور بتاؤں کیپسول کے بعد اگر انجیکشن لگا دے ایمین ڈاکٹر تو آپ کیا آپ کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ آپ تو مجھے انجیکشن بھی لگا اور میں اپنے کئی بار گاؤں میں دیکھتا ہوں لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے علاج کرا لی گولی بھی کھائی کیپسول بھی کھایا لیکن انجیکشن بھی لگوایا کچھ نہیں ہوا پر میں نے جب گلوکوز چڑھوایا تو اس سے میں ٹھیک ہوا آپ کو پتا ہے گلوکوز کیا ہے سلین وارٹر ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ موہ سے پانی پی سکتے ہیں تو گلوکوز کی کوئی جرت بھی نہیں ہے گلوکوز تو تب زیادہ ہے موہ سے آپ پانی نہیں پی رہے آپ بےوش ہو گیا یا اس کو موہ سے آپ کھانا نہیں کھا جا رہا اور اس کو پانی کی پورتی کرنی ہے تو اس کو نسس چڑھ دیں لیکن گاؤں میں ایک ایسی بات بنی ہوئی ہے کہ میں نے تو گلوکوز چڑھوایا یعنی کہ وہ بوٹل چڑھوا ہی ہے اور جب اسے لگتا ہے کہ اتنی بوٹل چڑھ گئی تو اب تو میرا ٹھیک ہونا بنتا ہے یہ کچھ نہیں صرف پلیسیبو ہے یعنی کہ یہ آپ کا وشواس ہے اگر آپ اس وشواس کو بنانا چاہتے ہیں تو اسی کتاب میں جس کا نام ہے یو آر دا پلیسیبو اور دوسری بک بھی ہے جوڈ سپینجا کی اول یور برین ہے اور بریکنگ دا ہی بیٹ اف یور بینگ یور سیلف ہے یہ کتابیں ایسی ہیں جن کو میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں بھئی پڑھو ان کو میں بھی ان کو پانچ سات دس بار پڑھتا رہتا ہوں اور میں دیس کریڈٹ ڈاکٹر جوڈ سپینجا ٹھیک ہے نا یا پھر سائنس آف ایموشن بھی پڑھئے گا یہ ایسی کتابیں جہاں سے آپ کو کچھ بہت ملے گا لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اب بات کروں گا کہ آپ چار پانچ چیزوں کو ٹھیک کر لیں اور وہ چیز جو سیکریٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت گہرائی سے میں نے اُن کتابوں سے نکالا ہے ایک لائن میں اُس سیکریٹ کو اگر آپ پکڑ گئے تو آپ پلیسیبو کو کر سکتے ہیں اُس سیکریٹ کو میں بتانا چاہوں گا اور اُس سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کئی بارے کومنٹ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنا میں اسی کے اپا اوپر بنا رہا ہوں تو جیسے آپ کومنٹ لکھتے ہیں تو کچھ لوگ رام ورما بن کر اپنا نمبر چھوڑ دیتے ہیں کرپیا انہیں فون مت کریے گا وہ سب فیک ہے اس پیم ہے اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے میری ٹیم سے بات کرنی ہے تو میرے ویب سائٹ ہے www.ramورما.com وہاں پر آپ کے لئے بہت سارے کورسیز ہیں بہت سارے آپ کے لئے فری کورسیز بھی ہیں ان کو آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں اور آپ کے ڈسکیپشن بوکس میں میں نے دو اسپیشل میری وقشوپ ہوتی ہیں ایک ہے میریکل ریٹریٹ بدلنے والی وکشوپس ہیں ایسی ویڈیو کے لنک بھی دے رہا ہوں اور ایک بک بھی ہے اس کا بھی میں لنک دے رہا ہوں اس کو بھی آپ پر ہی میں enjoy کریے گا اب سوال اٹھتا ہے کہ how to create the placebo how to create آپ کیسے create کریں اس پلیسی بوک کو اور یہاں پر میں آپ آپ کو صرف ایک چیز بتاؤں گا کہ دیکھئے اگر میرے پاس سمجھنے کی کوشش کریے گا آپ کے پاس یہ power of healing اور وہ power of healing یا ٹھیک ہے نا اگر میں کہوں آپ کے پاس healing کی power ہے آپ کسی بھی بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں میں ایک بڑی ڈاکٹر کو سن رہا تھا world کے انہوں نے کہا کہ آپ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی immunity میں کتنی power ہے کتنی شکتی ہے آپ کا immune system یعنی کہ آپ کی white blood cells اگر وہ blood میں ہیں اور وہاں پر کوئی بھی bacteria چلا جائے چھے وہ Ebola ہو چھے وہ کوئی سا بھی variant ہو کسی بھی virus کا چھے وہ cancer cell ہو کچھ بھی ہو آپ کا immune system ان سے کم سے کم ایک لاکھ گناہ زیادہ مجبوط ہوتا ہے لیکن وہ ہاری سلیے مان جاتا ہے کیونکہ ہم اپنی healing power کو پوری طرح سے suppress کر دیتے ہیں اس کو قتل کر دیتے ہیں اور یاد رکھے گا جب power of healing ہے آپ کی جیسے یاد رکھے گا یہ اگر بڑی ہو گئی کس چیز سے بڑی ہو گئی یہ algebra کا sign ہے کس چیز سے بڑی ہو گئی اب سمجھنے کی کوشش کریے گا جو آپ کی present programming ہے بیماری کی جو آپ کی present programming ہے mind کی programming of mind for disease یعنی کہ آپ کے پاس کوئی بیماری ہے اور وہ بیماری کی programming آپ کے neuron میں ہو چکی ہے آپ کے brain میں جا چکی ہے ان کی وجہ سے آپ کی بیماری کو پوری طرح سے آپ کی شریر کو کھا رہی ہے بیمار کر رہی ہے تو اس کی programming پرینٹ یا اس کے پیٹرن آپ کے mind میں پڑے ہیں جب یہ پیٹرن جو پڑے ہیں بڑے شرونگ پڑے ہیں جب ان لیکن اسے ضرور بڑھ ہیں اب سوال اٹھتا ہے جو آپ کی power of healing ہے اگر یہ mind میں پڑی ہے اور یہ mind کے دوارہ سنچالیت ہے تو پھر ہم کیا سکر یہ آپ کے لئے بہت important ہے یہ پر میں آپ پانچ چیزے بتا رہا ہوں اور یہ پانچ چیزے آپ کی لائف کو بدل سکتی ہیں کس طرح سے ان کو پانچ کو ٹھیک کر رہا ہے اب میں آپ کے ساتھ ایک ایک پوئنٹ کو شیئر کروں گا پہلی چیز جو آپ کے شریر میں پلیسیبو کو مار رہی ہے اور پلیسیبو کا مطلب ہے جب آپ کا یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی دوائی مجھے ٹھیک نہیں کرے گی اور یاد رکھ کہ بہت سارے لوگ اس لئے اپنے جان گما دیتے ہیں کیونکہ یہ مان لیتے ہیں کہ بھئی بیماری کے بارے میں سب نے یہ بولا کہ اتنے دن میں یہ مرتی ہو جاتی ہے یا یہ لا علاج ہے تو وہ اتنا کر لیتے ہیں کہ جتنی دوائیاں وہ لے رہے ہیں انہیں دوائیوں کو نا تو ان کا مائنڈ accept کرتا ہے اور نا ہی بوڈی اس پر کوئی بھی ریسپونڈ کرتی ہے اس سمیں ڈاکٹر یہ کہتا ہے بلکل یہ بولتے ہیں اور نا سی بھار نکلو وہ طریقے بھی بتاتے ہیں تھوڑا بہت خوش رہو چند نہ کرو لیکن وہ شبد ماتر ایک ایسی شبد ہے جو ان ٹرینڈ میں بولے جا رہے ہیں پر وہ پلیسیبو کو کیسے کرے وہ یہ نہیں جانتا کیونکہ یہ سائیکولوجی کل ہے اور اگر آپ پلیسیبو کو خراب کر رہے ہیں تو آپ کو خراب کر رہا ہے وہ ہے آپ کے پاس پڑے ہوئی جو درد پڑے ہیں پین آپ کے مائنڈ کے اندر کسی نے آپ کو غلط بولا ہے کسی نے آپ کے ساتھ ابیوز کیا یاد سینٹنس بار بار کئی ویڈیو میں بولتا ہوں آج پھر میں دھو رہا آتا ہوں آپ کے فائدے کے لئے آپ کا شریر سمیے کے انسار گھٹتا بڑھتا ہے یا گھٹتا ہی ہے ایک سمر کے بات لیکن آپ کا مائنڈ ٹائم لیس ہے اس کے لئے کوئی فرق کلینڈر بدل دی پر آپ کے مائنڈ نے کوئی کلینڈر نہیں بدلا وہ آپ کا مائنڈ مہیں کھڑا ہے جب وہ مہیں کھڑا ہے تو وہ آپ کو ایک وشیش پرکار کی مانسک دشا اور وہ بہت درد بھری دے رہا ہے اگر آپ اس سے باہر نہیں نکلے تو آپ اس کنڈیشننگ کر رہے ہیں اس کی چاہ کر بھی آپ اسے ٹھیک نہیں کر پائیں گے اس لئے جروری ہے کہ جو چیز آپ کے بھوت میں تھی انہیں اس طرح سے ٹریٹ کریں کہ آپ ان سے پیچھا چھڑا لیں اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں دے بار میں کچھ نیا بتاتا ہوں میں نے کئی بار اپنے پاسٹ میں جا کر دیکھا کہ وہ کچھ گھٹنا ایسی پڑھ تھی جن کی مجھے مائی گرین تھا جن کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے جن کی مجھے ریومی ٹرائی ٹھو گیا بیماری پر آپ کوئی نہ کوئی پاسٹ کو لے چل رہے ہو میرے پاس پاسٹ میں کچھ پیئن فل میموری تھی پر جیسے مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی انٹینسیٹی کو دیرے دیرے ایسے بھی کم کر سکتے ہیں کہ کلپ نہ کرو کہ آپ کا ایشور یعنی برحمان کی جو شکتی ہے صرف آپ کو ایک نیا نام دو یہ لرننگ ہے بیسی کلی یہ اب آپ کی لرننگ چل رہی ہے کہ اوپر والا آپ کو کچھ اور بہتر بنانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا آگ سے سیکھ رہا ہے یا آپ کو چیلنج دے رہا ہے جیسے جیسے آپ کے چیلنج ہوتے رہیں سے کچھ لرننگ کر آئیں گے کہ میں نے وہاں سے کیا لرننگ کرا دنیا کیسے بیہیو کر سکتے یہ لرننگ کیا چیزے کیسے بدل سکتے مجھے کیا سوچ نا چاہیئے یہ لرننگ کیا جب آپ لرننگ کو لے لیتے ہیں تو آپ اپنے بھوت کال کے پین کو میموری کا پوری طرح سے رودالی پوری کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہونے لگتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ جو سب سے پہلے آدمی پیدا ہوا تھا سب سے پہلی پتہ ہے آپ کو کیا میڈیسن تھی آدمی کو ٹھیک کر لے کی وہ تھا کثار سیس رو نا اٹل بیار ایواز پیجی نے ایک لائن لکھیا کہ میں بھی رو لوں من کو دھول باہر تو مسکانہ ہوگا اگر آپ جیون میں باہر مسکانہ چاہتے ہیں تو بند کر پرانی یاد کو کرتے ہوئے یاد مو ک ای میر پیلو پر رکھ رو لوں اپنے پاس پانی رکھو رو 5-7 منٹ 10 منٹ میں خوب چلا چلا کر رو اور دو گلاس پانی پی کے اپنے کام پر لگو اور اچھنا آپ پائیں گے کہ آپ کا وینڈ پائپ ٹھیک ہو گیا ہے آپ کو سانس آنے لگا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آپ پی ملے گا آپ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے دوسری چیز ہے بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کی امیج کو مار رہا ہے وہ ہے آپ کا اپنا کونسیپٹ یعنی کہ آپ مار رہ ہے آپ آٹ سال کی عمر تک ہم اپنی سیل جو ہمارا کونسیپٹ ہے کہ میں کون ہوں اسے مار دیا جاتا ہے کوئی ہمیں بتاتا کہ میں بیمار ہوں کوئی کہتا کہ میں فیلیور ہوں جب ہم پیدا ہوتے کھلنے کے لیے جو ہمارے پاس پہلا کونسیپٹ ہوتا ہے جو ہمارے پاس جینے کا پہلا کونسیپٹ ہوتا ہے ہم ہر چیز میں بنداس رہنا چاہتے چھوٹے بچے کو دیکھے گا وہ جس کے ساتھ لڑتا ہے پھر اس ساتھ دوستی کر لیتا ہے اس کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہمیشہ بنداس رہنا چاہتا ہے یاد چیز کیلئے اموشنل ہوں اس کے لئے انڈیفرینٹ ہوں اس کے لئے میں جیلس ہوں اس کے لئے ریونج فول ہوں یاد رکھے گا ایک بار اپنی سیلف امیج کو لاؤ اور بہتر بنانے کیلئے سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے جیون میں اس سیلف کو یہ کہو کہ ہر چیز میں پڑھ پڑھ کھیل رہے تو پلے فول کھیل ٹھیک ہے نا کسی کے ساتھ بیٹھے تو پلے فول بیٹھ چھوڑ دیجئے کسی نے کیا شکایت ہے جو بھی لائف میں آرہا ہے اسے پلے فول لی جی گا اتنا آپ کے اندر پلیسی بڑھے گا یہ میں نہیں کہہ رہا کئی بار جب ہمارے پاس کمی ہوتی ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ سامنے کھڑی ہے اور میں کئی بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا ویجویلائزشن کر لو جیسی چار پیج پیج پر یہ میڈیٹیشن ہے انہوں نے کہا کہ سامنے ایک چتر بنالو اور ایمیجن کرو کہ ایک بورڈ ہے اور ایمیجن کرو کہ ایک ریبٹ یا ایک پیٹ ڈوگ آپ کا اس دیت کے بورڈ کو لے کر دور چلا گیا ہے ٹک ٹک سے اس کو دور دیکھو اور جو ڈیتھ کا ڈر ہے وہ اچانک آپ کا گیاب ہو جائے گا ڈیتھ کا ڈر سب سے بیماریوں کو ٹھیک نہیں ہونے دے گا کیونکہ ہر ٹائم آپ کو ڈر آپ کے اندر نیگیٹیو کیمیکلز کو نیرو ٹرانس میٹر کو نکالتا رہے گا جو آپ کے لیے بے کار ہیں یہ ہے تیسری چیز چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو ڈوکٹر کہتے ہیں اور وہ ایک ہی بات کہتے بھائی دیکھو ایسا کرو نا تم آشا رکھو کیا کہتا ڈوکٹر آپ کو آپ کسی بھی آئی سو میں جائیے جو ڈوکٹر آپ کے راؤنڈ لگاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں مل رہا دوائیوں میں دوائیاں تو کوئی نہیں تو ایک پر یعنی کہ future timeline پر آپ کا جیوان چل رہا ہے اس کو آپ کرنے کے لیے میں آپ کو چھوٹے سی بات بتا رہا ہوں یاد رکھیں کہ future بنانے کے لیے آپ صرف ایک سینٹینس کو affirmation کرنا شروع کر دیں اسے 30 40 50 بار دور جو بول رہے ہیں اسے دیکھنا شروع کر دیں اور آپ کی feeling بدل جائے اور یہ وہ ہے کہ i see my future bright and attractive full of celebration اسے آپ note کر لیں اور اپنے parents کو اگر آپ کے گھر میں کوئی senior citizen ہے یا آپ خود بھی اس کو آپ دھوران شروع کر رہے i see my future bright and attractive with full of a lot of celebrations میں اپنے بھوشے کو دیکھ رہا ہوں جو وہ پوری طرح سے bright ہے اور آکرشک ہے جہاں پر بہت سارے اتطب منائے جا رہے ہیں اس کو بولتے 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 اب ان picture کو بنانا شروع کر دیں اور جیسے picture بنائیں گے اچھا نا آپ کی شریر میں ایک نئے آشا کا سنچار ہوگا جو آشا کا سنچار ہوگا وہ ہی آپ کی feeling ہے جس کو ہم پلیسی کو کہتے ہیں آپ کی immediately healing power آپ کو ٹھیک کرنے کے لئے تیار ہو جائے جب آپ mind کو کہیں کہ میرے future میں سیلیبریشن چلنے تو پھر mind آپ کو پرزینٹ میں نہیں رکھے گا جو بیماری ہیں وہ یہ شو کرتی ہیں کہ آپ کے پاس future نہیں بچا اور پرزینٹ میں ہی اب وہ آپ کو پنیش کرنا چاہتا ہے اسے آپ کریے گا اور پانچ بھی چیز بڑی important ہے جو سب سب important ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بیمار پڑ جاتا ہے کوئی آدمی اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو کئی بار پریوار کے لوگ اس کے ناتی کو پوتے کو بیٹے کو پریوار کے چھوڑ چھوڑے بچوں کو ان کے سامنے لاتے ہیں ان سے کہتا ٹھیک ہو جاؤ ارے ان کو بڑا سا ریجن ہونا چاہیے جینے ریجن to live یاد رکھیں جب بھی آپ کے پاس ایک ریجن بنے گا کہ آپ جینے کے لیے کیا ریجن ہے وہ ریجن بہت emotional ہونا چاہیے یعنی کہ آپ پر emotion پوری طرح سے trigger ہونی چاہیے یعنی کہ مہا پر آپ کی بھامنائیں پوری طرح سے جاگرت ہونی چاہیے اور آپ کو لگنا چاہیے کہ یہ مجھے جینا ہے میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو بیٹ ریڈن تھا اور جب اس کے بیٹے کے اوپر اٹھیک ہوا تو بیٹے ریڈن آدمی جس کو بچانے کے لیے وہ اچانک کھڑا ہو سمیں آپ کی جتنی بھی پوٹینشل ہے جو آپ کے مستشق میں ہے وہ امیڈیٹلی اس یونیورس کے ساتھ جڑ کر آپ کو کئی گنا شکتی دیتے تھی میں دو لڑکیوں کی کہانی سن رہا تھا جنہوں نے ہیلی اور ہائینا جو تیرہ سال کی بچی تھی ان کے فائدر کناڈا میں ایک ٹریکٹر کے نیچے آگے فارم میں کھیتی کرتے ہوئے ٹریکٹر پلٹ گیا ان دو بچیوں نے تیرہ سو چالیس کلوگرام کی اس ٹریکٹر کو اٹھا کر پٹک دیا اور اپنے باپ کو بچا لیا کبھی کوئی سو سکتا ہے کہ ایک تیرہ سال کی بچی آپ کے اندر اسی وقت پلیسی بو جاگرت ہوگا اگر آپ کسی بیماری کی گولی کھا رہے ہیں وہ گولی کھاتے رہی ہیں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ کتنی تیجی سے ٹھیک ہو رہے ہیں اور ایسا لگے گا کہ آپ نے اپنی جیون کو ایک نئے طریقے سے ایم پاور کر دیا اس میں نئی شکتی ڈال دی آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی اپنا دھیان رکھے گا keep enjoying placebo